اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے بہت مزے کی پلاو کی ریسپی جسے کہتے ہیں جنگلی پلاو یہ بہت ایزی طریقے سے اور بہت مزے کا بندہ ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ سے ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے مسالہ اس کا ہے اس کے لئے میں چاہے ایک ثابت کالی مرچ زیرہ کٹا ہوا یا ثابت خوشک دنیا درچینی سونف لونگ بادیان کا پھول موٹی کالی الائچی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہے گا گرین والی جو ہری الائچی ہے چھوٹی والی وہ بھی ہمیں چاہے ہوگا ان سب کے مقدار آپ کو ڈسپکشن باکس میں مل جائے گی سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے آدھا کپ اویل جیسے اویل گرم ہوگا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک درمیانے سائز کا کٹا ہوا پیاس شاور میں نے لیا ہے دو کپ ان کو میں نے صاف کر کے دو کچھے سے بگو کے رکھ دیا ہے پیاس جیسے ہی ہلکے سے گلڈن ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بہت دارک براؤن نہیں کرنا ہلکا سے اس کا بس گلڈن سا کلر آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتاؤں گے اس کا نیکسٹ ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر رکھے میں پیاس کو فرائی کپ دیشنا ہے اس کا ایسا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ اس کا کافی ہاتھ کلر چینج ہو جو کب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چائے کا چمس صرف لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں اس کو چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو بیف میں بھی بنانا چاہیے تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے چکن میں لے لیے اس کو اچھے سے صاف کر کے دو کے رکھ لپ چکن ڈال کے ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے اس اویل اور پیاس کے ساتھ جب تک چکن کا کلر اچھے سے چینج نہ ہو جائے تمہاراتے جائیں گے اور چکن کو فرائی کرتے جائیں گے چکن آپ دے سے کافی ہاتھ کلر چینج ہو چکے اب ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے سبزیاں سبزی میں میں ڈال ہوں پہلے نمبر آلو اور مطر آپ ان کا اپنی مرضی کی کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور جو چیز آپ چاہیں سبزی وہ سکپ کرنا چاہیں اس کے بھی کٹ سکتے ہیں کوئی اور سبزی اٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کی وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم فرائی کریں گے اچھے سے اس کے بعد جو ہمارے نے بنایا ہے مسالہ وہ ڈال دیں گے سرخ مرچ کا پاودر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں ہم نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ بسی وہ بھی ہم ڈال دیں گے سارا مسالڈہ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ کر لیے تقریبہ ہم فرائی کریں گے پانی ڈال گے اس کچھ سے مکس کریں گے اور کور کر کے ہم اس کو پکنے کے رکھیں گے تھاکہ آلو کچھ گل جائیں بلکل پورے پکا نہیں لینے ایک دم سے پہلے ہم تھوڑا سے اس کو پکنے ہم نے اس کے اندر اور بھی سبزیاں ڈالنی ہے اس لئے ہم اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لئے پکا لیں گے کور کر کے پانس سے سات منٹ گزر چکے ہیں آلو تھوڑے بہت پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہماری جو باقی کی سبزیاں ہیں وہ بھی باقی سبزیاں میں نے کٹ کے رکھا ہوئے شمرہ مرچ، گاجر، بندگو بھی اور ایک دو ہری مرچو بھی میں اس کے اندر کٹ کے رکھ ہوں اپنی مرچ کی کوئی سی بھی شیپ میں آپ اس کو کٹ لے سکتے ہیں میں اس کو رفلی بس میں نہیں کٹ لیا ہے اس کو چیسے مکس کریں گے اور دو ستیر منٹ کے لئے ہم اس کو پھر سے پکا لیں گے ابھی دیکھ سکتے ہیں آلو کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اسی پانی کے اندر یہ بھی سبزیاں تھوڑی سی پک جائیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کور کر کے اب سبزیوں کو بھی دو ستیر منٹ کر ہم نے پکا لیا آپ دے سکتے ہیں پانی کافی ہے تک خوشک ہو چکا ہے سبزیاں بھی تھوڑا تھوڑا سی پک چکی ہیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہارا دنیا تقریباً دو کھانے کے چمچ ہارا دنیا ہوگا اس کو بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے ہم مزید کور کر دیں گے تک کہ اگر اور بھی آلو میں کسر ہے تو وہ بھی پک جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں سبزیوں کو مزید کور چینج ہو چکے اب ہم اس کو تھوڑا سی تیز آنچ کر کے کیونکہ پہلے میں نے اس کو میڈیم ٹو ہائی پہ فرائی کے تھا پھر جب اس کے اندر میں نے پانی ڈال لیا اس کو میں نے میڈیم ٹو لو پہ کر دیا تھا اب ہم میڈیم ٹو ہائی پہ اس کو پھر سے کر لیں گے جو اس کے اندر پانی ہے اس کو جیسے خوش کر لیں گے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چاولوں کے حساب سے پانی میں دو کپ چاول نہیں ہے اس حساب سے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چار کپ پانی جیسے پانی میں بوائل آئے گا پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول اس کو کور کر کے اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اس ٹیج پہ جب بوائل آ گیا اس ٹیج پہ آپ اس کے اندر نمک میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کے اندر مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو چاول وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاول ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر ہی میں نے آنچ کا رکھا ہو اس کو کور کریں گے اور تاکہ یہ تھوڑ سے پانی جو ڈرائی ہو جائے چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو پانی اس کا کافیہ تک خوشک ہو جائے گا اب دیر سے پانی کافیہ تک خوشک ہو رہا ہے اس کے اندر میں چمچ چلا کے اس کو مکس کر لوں گی اب اس کے اندر ستیک سے کافیہ تک پانی خوشک ہو چکے یہ میں نے دو انڈے لیے تھے ان کے اندر سمپل ہی نمک اور سرخ میں تھوڑی سی ڈال گیا میں نے کچھ سے پینکے ان کو ایک امنٹ سے بنایا اور پھر اس کے چھوٹے پیسیز کر دیں اس کو اب ڈال کر ہم اس کے اندر میں مکس کر لیں گے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر میں ارتیار کیا ہے کیوڑا ایسنس اس کے اندر میں ڈال تھوڑا زردے کا رنگ اور ایک کھانے کا چمچ پانی وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں کیونکہ اب دیر سے پانی کافیہ تک خوشک ہو چکے اب یہ دم پر لگنے کے لئے بلکل ریڈی ہے سا یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور دم والی آنچ بلکل لو آنچ کے اوپر ہم رکھے اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے دم دے دیں گے تو یہ مزیدار سا ہمار جنگلی پلاؤ ریڈی ہے آپ چاہتے جس کو ایسے بھی انجوائی کرسے چاہیے تو آپ اس کے ساتھ سیلڈ رائیتا جو بھی آپ کو پسند و بنا سکتے ہیں اللہ حافظ